مہینے پہلے تو میں آج وہ ٹاپیکس میں لکھ لیتا ہوں جب آپ مجھے بولتے ہیں اور پھر میں اس کو بعد میں دھرے دھرے بتاتا لیتا ہوں تو پوچھا گیا تھا کہ گرب جب ہوتا ہے تو بچیاں کیسے بڑا ہوتا ہے گرب ماتا کے گرب میں ہمارے وید اور پرانڈ اتنے ایکیوریٹ ہیں کہ آپ کو not only they tell you the stages اس کے علاوہ they tell you the feelings also جو گرب کے اندر ہوتا ہے تو گروڑ پران سے میں نے اٹھایا ہے اور اس میں بھاگت پران کا بھی مشن کروں گا بھاگت پران میں نے بہت اچھی طرح پڑھی ہے تو مجھے کبھی کبھی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ کہاں کیا لکھا ہوا ہے تو میں اس کو گروڑ پران سے پڑھوں گا لیکن بھاگت پران کا بیچ میں کمنٹری ڈالوں گا تو آپ دونوں چیز آپ سمجھ سکتے ہیں پھر یہ گروڑ بھگوان ڈالوں کو پرشن پوچھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیسے اٹھپن ہوتا ہے ماتا کے گرب سے اور گروڑ بھاس کے دکھ کو کس اس پرکار سے بھوگتا ہے اس لئے جب بھگوان بولتے ہیں جنم ورطی جراب یادی دکھ دوشان درشنم تو دکھ جو ہے وہ جنم سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور ہم لوگ بناتے ہیں ہیپی برڈے ٹوئیو جنم دن مبارک ہو تو جیے ہزاروں سال پھر اس جنم کافی درلب ہے لیکن اسی پرکریہ کافی کٹھن ہے تو بھگوان بھشنو بتا رہے ہیں ستری پروسوستو پرساکینا نردھے چکر کو شونیتے جیتھا آیایا جائیتے مرتے ستھا تدھا واکشیا میاں and this is a very good topic for the doctors also for the medical researchers that how come thousands of years before them all these things are already written down that means nothing is new تو کیا میں بول سکتا ہوں کہ یہ research is useless نہیں بول سکتا ہوں بیکز آج کر کی ڈیزیز رہے ہیں مہتماکہ ڈیزیزہ ڈیزیزیں کی طریقے کا سناسی کی جبکل ہی چھلیسے ڈیزیزیں ہی نے ملک شکر کے ساتھ ہے کہ ڈیزیزیں کی طریقے کا رہتا ہے آج کرسکتا ہوں بپردمی آج کرسکتا ہے کے لی는지 کرسکتا ہے ہنین میں اے پروشے کرسکتا ہے ریٹوکال ہوں آپ کو ریٹوکال ہوں ہو جگئے ہیں مہی لاؤ کا سو کہ تین دنوں تک اندر کو لگی جو بھرم ہتیا ہے کا چطورانش رجل سوالہ ستریوں میں ہوتا ہے اس رتکال کے مدے میں گربدان کے سوالسلوپ پاپ آتماوں کی دے کی اتپتی ہوتی ہے پورے پششم دیشوں میں یہ فالو ہی نہیں کہہ جاتا سب ہی میڈلی لیسٹرم گنٹریز میں فالو نہیں کہہ جاتا جہاں جہاں بھی بیدھوں ہوگی نولیج نہیں ہے وہاں فالو نہیں کیا جاتا تو رجل سلوہ ستری کے پراثم دن چین ڈالی دوسرے دن بھمگھاتی نہیں تیسے دن رج کی رج کی دھو بن کہلاتی ہے اس میں سپرشدوش رہتا ہے اور نرک سے آئے ہوئے پرانیوں کی یہ تین ماتائیں ہوتی ہیں دیو کی پریڑنا سے کرما نرودی شریر پرات کرنے کے لیے پرانی پروش کے بیر کے آشے سری کے دور میں پروشت ہوتا ہے ایک راتری میں کلل کے روپ میں پانچ راتری میں بدھت کے روپ میں اور دس کے میں بیر کے سمان اور اس کے پششات ماس پیشوں سے یکت انڈاکار ہو جاتا ہے تو کے ایک ماس میں سر دو ماس میں باہو تثہ شریر کے سب ینگ تیسے ماس میں لکھ لوم اسھی چرم لنگ بھودک چھتر اتپن ہوتی ہیں چوتھے ماس میں رس رکتر ماس میدا اسھی مجزا شکر سات داتو اور پانچ پہ ماس میں بھوک پیاس پیدا ہوتی ہے ہم دیکھی لیتے ہیں میرے دو بچے ہیں تو پانچ میں ماس کے بعد بچے چلاتے ہیں پیر ویڈ بھی چلاتے ہیں چھٹے ماس میں جرائیو میں لپٹا ہو جیو داہینی کوک میں گھومتا ہے اور ماتا کے دورہ کھائے ہوئے اند سے وہ جیو وشتہ مطر کے دورگ گڑھے روپ گربہ شہ میں سوتا ہے اور کرمیوں کے دورہ سکمار انگ پرتکشن بار بار کاٹے جاتے ہیں چھوٹ چھوٹے کیڑوں کے دورہ اس کے قارن جیو مرچیت ہوتا رہتا ہے چھڑے ماس میں اور جو بھی ماتا کھاتی ہے بھوجن کٹوے عملہ تیکشنہ وہ سب اس سے انگ میں اس کے ویدنا ہوتی ہے اور وہ آتوز تورہ باہر سے ڈھاکا رہتا ہے یہ ہے ساتوے مہینے میں اس کے پیٹ اور گردن کندلہ کار رہتی ہے اور اپنے انگوں سے چیشتہ کرنے میں اسمرت ہو کر جیو پنجڑے میں ایک پکشی کی بات استطعت رہتا ہے اور سرک و دبائی میں پڑا رہتا ہے اور وہ بھگوان کا سمرنڈ کرتے ہوئے پچھلے پور جنموں کو یاد کرتے ہوئے لمبی لمبی سوا سے لیتا ہے تو بھگوان ویشنو بول رہے ہیں تو اس کو کس پرکار کا سکھ ملے گا اور وہ جیو بھائیبیت ہو کر رات ہاتھ جوڑ کر بڑی کرون بھاونا سے بھگوان سے پارتھرا کرتے ہیں جنہوں نے اس کو ماتا کی بھگوان کسی کو نہیں ڈالتے ہیں کرونا دیو نترینہ جنتو دیہور اپا دیتے اپنے کرم اور دیووں کے سپرویزن سے وہ وہاں جیو پہنچتے ہیں ساتھو مہینے کے عرم سے سبھی کرموں کا اس کو گیان ہوتا ہے لیکن وہ ایک ستھان پر وہ اسے ٹھہر نہیں پاتا ہے کیونکہ اس کو پورے پرشوک کرم یاد ہے اور اس سمیح جیو بولتا ہے کہ میں جیو کی پرتن ہے شریپتیم جگدہ دھارم شبک شکارکم ورجامی شرنم وشنم شرن آگت واتسلم یہ جیو بول رہا ہے بھگوان وشنو کی شرن بھی رہا ہے بھگوان یسی بولتے ہیں وشنو کا نام آجاتا ہے یہاں پہ بھگوان شرنم وشنو وشنو کی شرن سپیسیفکلی پینشن کیا ہے پھر وہ بولتا ہے جیو کہ میں آپ کی مایا سے محیط ہو کر مایا بھگوان کے انڈر چلتی ہے مایا میں اتام ترنتی تھے بھگوان بولتے ہیں مایا سے بچا لیتا ہوں میاد اکشین پرکتی سوئے تھے اس چراجرم میری پرکتی میں انڈر چلتی ہے اور آپ میں دے کے بھاو پتر و پتری آدھی کے مت بھاو کی وجہ سے اٹریکشن یا اٹیچمنٹ کی وجہ سے اس جنو مرن کے چکرے پھسا ہوا میں نے اپنے پریجنوں کے لیے بہت سارے شب اشب کرم کی ہے لیکن میں ان کرموں کے لیے اکھیلہ جل رہا ہوں اور سب لوگ الگ ہو گئے ہیں باقی سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں اگر میں اس گرب سے باہر آؤں گا تو میں آپ کے چلنوں کا سمرن کروں گا یہ بول رہا ہے جی بول رہا ہے ان کو یہ سب کو سیکھنا چاہیے صرف ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ کے مرنے کے بعد گھرور پیوان کے لوگ پارٹ کر کے آگے چلے جائے ابھی سیکھ لیجئے تو پالوں میں پتہ لگے کہ بعد میں کیا بولا گیا آپ کے بارے میں یہ آپ کو جگانے کے لیے مجھے بھی میں آپ کے طرح میں بھی پڑھ رہا ہوں ایسا نہیں کہ میں سپیشل ہوں میرے لئے بھی اپلیکی بل ہے بہت زیادہ اپلیکی بل ہے میں ایسا اپائے کروں گا کہ مجھے مکتی مل جائے اور مطر اور وشتہ وشتہ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہے اور جٹھ راگنے کیونکہ ماتا کے گھر میں جٹھ راگنے ہیں میں یہاں سے اچھا کرتا کب نکل پاؤں گا جس دین دیالو پرماتما نے مجھے اس پرکا کا وشش گیان دیا ہے میں انہی کی شرن گرانڈ کرتا ہوں جس سے پونہ سنسار کے چکر میں نہ آنا پڑے یہی پارٹ کیا جاتا ہے جب آپ کی مرتی ہو جاتی ہے لیکن اب ہم کو میں ابھی تب سوارا ہوں جب ہم سب سن سکتے ہیں سننا چاہیے تو میں جب ماتا کے گھر تو کبھی باہر آنے کے اچھا نہیں کرتا کیونکہ واپس پاپ کرموں سے میری درگتی ہو جائے گی پھر دوسرے گھر میں جانا پڑے گا اس لئے میں دکھ کے ستدھی میں رہ کر بھی میں آپ کے چوڑوں کا آشنا لے کر سنسار سے اپنا ادھار کرلوں گا گرب میں رہوں گا آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے ہمارے گروہوں نے شکدے گو سوامی نہیں نکلے گرب سے اور ہمارے انیک گروہ ہیں جو گرب سے نکلے ہی نہیں بہت انیک کہانیہ ہیں اس طرح کی بہت لمبا سمیلیاں انہوں نے تو بھگوان بولتے ہیں اس پرکار کی سوٹی کردے دس ماس کے رشی کلپ اس جیو کو پرسوٹی وائیو پرسف کے لئے ترن نیچے کے اوٹ ڈھکیلتا ہے اور سر کر کے گرائے گا جیو اتند کٹھنائی سے باہر نکلتا ہے سب نے دیکھا ہے سواس نہیں لے پاتا ہے اس کی سمیتی بھی نشت جاتی ہے پرسوٹی پر ویسٹھا اور موتر کے بیچ میں گرا ہوا جیو مل میں اتمن کیڑے کی بھارتی چسٹھا کرتا ہے اور وپریت گتی پرات کر کے گیاں نشتہ دانے کارن اتی ادک رودن کرنے لگتا ہے سب ہی بچے روتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کس طرح ہوتے ہیں افری چائل کھر کے لئے افری چال کھنس کے لئے دکھنے بیسیدہ لگز پر اور پھر گرب میں رگڑا وستہ میں شمشان بھومی میں پران کے پرائن شامن کی سمیں جیسی بدھی ہوتی ہے وہ یہ دیستر ہو جائے تو کون وقتی سانسارک بندن سے موق تو نہیں ہو سکتا شمشان ویراغی کی بات ہوتی ہے بیمار پڑھنے تب بھگوان کی بات ہوتی ہے گرب میں بھگوان کی بات ہوتی ہے یا پران یا بھاگت پران جب آپ سن رہے ہیں اس میں سے بدھی ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آگے نہ جانا پڑے اس سمیں سے اس بھدی کو اگر ستھر کر لیں سبھی موقت ہو جائیں گے کرم بھوک کے انتر جیو سے جب جیو باہر آتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے جو بھی ابراہمی کلچر ہے وہاں پہ جو everything is a ritual اب مووویز دیکھتے ہیں لوگ کالے کپڑے پہنے کے کھڑے ہوئے ہیں کوئی سموک کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے دیکھتے ہیں مووویز وہ اس کا اگرام وبریت کلچر ہے ازورک کلچر ہے تو جب وہ بھی باہر آتا ہے اس سمیں مایا اس پروش کو موہت کر دیتی ہے کچھ بول نہیں پاتا ہے پھر دکھوں کی پرادن بھوکتا ہے اور اس کے پوشن کرنے والے اس کی اچھا کو جان نہیں پاتے ہیں ہیپی برڈے سرو ہو جاتا ہے پھر سویدج جیوہ سے دوشیت وشتہ مطر سے اپویتر شہیہ پر سولا جانے کارن اور اسمرد رہتا ہے تو اکتم جب شیشو کی کومل جو توجہ ہوتی ہے بچھر کھٹمل انہی پرکار کے بچوں کو افیکٹ کرتے ہیں تو بچوں کا بھوکیں وہ پاؤگنڈا وستہ میں بھی دکھی بھوکتا ہے یوہ آسوری سمپتھی کو پراتھ ہوتا ہے سبھی لوگ بولتے ہیں یوہ پاور سب کو پارٹی میں جانا ہے سب کو اپنے بچوں کو سکھاتا ہوں کبھی کبھی سیکھتے ہیں کبھی کبھی نہیں سیکھتے ہیں کیونکہ یوہ وستہ اس پرکار کی ہوتی ہے اور دروسنوں میں آسکت ہو کر نیچ پرنوشو کے ساتھ سمبند بناتا ہے اور اور وہ کامل پنٹ شاپ پرانی شاستر سب پرنوشو دوش کرتا ہے یہ ہم ویری کاملی دیکھتے ہیں آپ کو یہ موویز اٹھا لیجئے سب جگہ یہ آپ کو دکھائی دے گا لوگ ملین سو ڈالرز خرچ کرتے ہیں آج کل تو کرونا روپے یہ سب چیزوں پر لیکن واسطبیق نہیں بتائیں کسی کو بھی واسطبیق در لگتا ہے بچہ بھاگ جائے گا کہیں پہ سمیاس لے لے گا نہیں بتائیں گے ریالیٹی ریالیٹی بتانا جرور ہے فیچر میں کبھی میرے بچے ویڈیو دیکھیں گے وہ انگر پاپا نے کیا دیکھا یہ آج تو ان کو سمجھ جاتا نہیں ہے میں جو بھی بولوں گا آپ کو میں بچوں کے بات کر رہا ہوں میں کسی اور کی نہیں تو بھگوان کے مایا روپی ستری کو دیکھ کے آج جیتے اندری اس نے پہ صحیحوں پہ کنٹرول نہیں کیا ہے یہ بھگوان رشتہ کو سم معلوم ہماری کو سٹوری ایسا مسو جن کو کچھ معلوم نہیں ہے بھگوان رشتہ بتا رہے ہیں گروڑ کو پھر وہ پرلوبیت ہو کہ مہا موپ اندتم میں اسی پرکار گر پڑتا ہے جیسے اگنیوے پتنگا ہیران ہاتھی پتنگا بھورا مچھلی شبد سپیش گند رس ان پانچ وشیوں میں آ سکتی ہو کہ سبھی اس پر مارے جاتے ہیں اور جو پرمادی پوروش ہے جو ان پانچوں اندریوں وشیوں کا بھوک کرتا ہے وہ کیلو مارا جائے گا اور پھر اگر اس کو واسطو کی کوئی اترابتی ہو تو اس کو کروہ داتا ہے پھر شوک کرنے کے پاس اس کا بھیمان آتا ہے پھر کروہ داتا ہے اور وہ دوسرے کی چیزے پرتیدندہ لے لیتا ہے کمپیٹیشن کر لیتا ہے کیونکہ دوسرے کی بھی یہ اچھا ہے تو man eating man dog eating dog this is what you see in the world going on continuously میں تم سے بڑا ہوں کامی ہوں I can make more resources I can be better than you یہ چلتا رہتا ہے دیکھتا ہے ریالیٹی ہے بھائی آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھیں لے ہوگا میرے نرسنگ پوجا گا اسٹڑے تو پہا پہ پنڈی جی مجھے یہی سب بطا رہے تھے پہا پنڈی جی کو بولتا تو مجھے کٹھور چاہ دو بولی آپ مجھے تو وہ بھی مجھے یہ سب بطا رہے تھے ایسا میں سن چکا ہوں بہت بار لیکن میں سوچا ہے شیئر کیا جائے گروہ پروڑم کیا لکھا ہے جاگو اب کل کبھی نہیں ٹھیک ہے کل کبھی نہیں آنے والا ہے تو ستولوجی کا یہی وشہ ہے ہمارے کورسز بھی اسی طرح ڈیزائنڈ ہیں پیور شاستریک ہے دیوانکی میتھالوجی کورس ٹرانسلنی دا مائنڈ ایکسپیرینس یوگا سترہ کورس اور آلسو دا فورتھ ون جرور اپنے بچوں کو بھیجئے سنڈے گو میں باقی شہروں میں بھی آن لائن ہم شروع کرے جا رہے ہیں جا رہے ہیں تو اسی پرکار جو کوئی دوسرا بلشالی ہوگا وہ آپ کو مار دے گا جس طرح بلوان ہاتھی سے دوسرا ہاتھی مر جاتا ہے تو ویرتھ میں مانا جیون کو لوگ بشاہ سکتی کاران ویرتھ کر دیتے ہیں تو اس ویکتی مورک ویکتی سے بڑا بھوان شب دیوز کر رہے ہیں یہی مورکی اکتی وہ ہے پہچان ہے آج کل ہم لوگ ڈسکس کر دیم میں ایک سب ویڈیو شوز دیکھتا ہوں ہم نے گئے مہادیو کا وائیبیریشن سنا بہت اچھی باتیں ہیں سب لیکن یہ تو ریالیٹی ہے نا بھوان ویشنو آپ کا سمیں بھرواد نہیں کریں گے ان کو معلوم ہے سب کچھ یہ ویکتی مورکی ہے مور ہے جس کو اپنے ریال انٹریسٹ کے بارے میں پتا نہیں ہے جو پاکتا ہوں سے گھر میں کر چکا ہے تو سیکڑوں یونیوں کو پار کر کے پرتوی پر مانو کی پرابتی ہوتی ہے مانو شریعت پرابت کرنے کے بعد دوجتو کی پرابتی دوجتو مطلب لرن ایڈ گرو کا عشرہ وہ تو اور لی دورلہب ہے اور دورلہب دوجتو کو پرابت کر کے جو بھیکتی اپیکشت دھرم کرمان نشتہ نہیں کرتا کیول اندریوں کی ترپتے پرتشنے لہتا ہے اس کے ہاتھ میں آئے ہوا امرت سوروپ افسر اس کے پرماد سے نشٹ ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ اس کے دوستہ پرابت ہوتی ہے پھر وہ مہان ویادیوں سے ویاکل ہو کر مرتیوں کو پرابت کر کے پنر ماورت دکھ نرک میں جاتا ہے اس لئے جنو مرتیوں کے ہیپ بود کرم پاچھوں سے بندے ہوئے اپنے آپ کو کبھی ویراغی کو پرابت نہیں کرتے تو اس لئے بولتے ہیں میں نے تمہیں انتیشتری کرم سے ہین پاپیوں کی نرک گدی بتائی اب آگے کیا سننا چاہتے پوچھتے ہیں گروڑ سے تو گروڑ کاپ رہے تھے اس کے بات سننے ہوگا گروڑ کاپ رہے تھے گروڑ کا آپ کو معلوم ہے گروڑ اتنا آپ منوچ پانچے دروپ لے سکتے ہیں ایک بار جو پنگ کھلاتے ہیں تو گرہ کے گرہ اوڑ جاتے ہیں یہ ہے گروڑ تو پوچھا انہوں نے واپس پوچھا انہوں نے کہ کس طرح ہم مکتی کو پرابت کر سکے کہ یم کی آتما کو نہ سہنا پڑے لیکن آج کل ہم کو سکھاتے ہیں ہم لوگ کچھ نرد نہیں ہوتا سرب نہیں ہوتا سب یہیں پر ہیں سب یہیں پر ہیں سب یہیں پر ہیں سب یہیں پر ہیں اور گیتہ بھی سار بھی ایسا لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو آئے گا سو جائے گا سو آئے گا گیتہ تاں کومیڈی بنا دیا ہے اس کا پورا پتہ نہیں کس نے لکھاتا وہ میں گیتہ سارا لکھنے کوشش کری لیکن یہ میری حمد نہیں ہوئی کیونکہ مہری گیتہ سار اتنی بڑی ہو جائے گی کہاں سے کریں گے تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایسے اس کو لکھا جائے کریٹیو روپ میں لیکن اپنے جیون کے مہتو کو سمجھیں اور اگر یہ بدھی رہے گی then you can do the maximum beneficial work for the world if you think like this and یہ knowledge لوگ کو دیا نہیں جاتا ہے کیونکہ کڑھا لگتا ہے لوگوں کو لوگ کو لگتا ہے کیا بتا دیا کیا بکواس کرتے ہیں یہ لوگ نہیں یہ ہی واسطہ بکتا ہے don't get misled don't get misguided ساری جو لوگ بات کہتے ہیں spiritual experience spiritual experience یہ میں آپ کو spiritual experience ہی کرا رہا ہوں یہ بھی spiritual experience ہے کبھی کبھی جاگنا پڑتا ہے reality reality میں دیکھنا پڑتا ہے spiritual experience آنکھیں کھول کے ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے نہیں ہوتا سمجھے آپ تو آنکھیں بند کر کے جو بولے آنکھیں بند کر لو دیکھو آنکھیں بند کر کے تو مجھے پیزا دکھائی دے گا سموسا دکھائی دے گا آنکھیں کھول کے experience ہوتا ہے ساکشات درشن ہوتے ہیں تو تو یہ reality میں yoga sutra کا جب آپ course میرا کریں گے تو آپ کو ایسے اچمبے والے آپ کو دھیان کی techniques بتاؤں گا کس طرح دھیان کیا جاتا ہے اور آپ کے ساتھ میں بھی practice کروں گا so شاید آپ کو اچھا لگے گا تھوڑا cutting ہے لیکن جو آپ کے مرنے کے بعد لوگ سنانے والے تھے وہ میں نے آج آپ کو سنا دیا ٹھیک ہے تو آپ کو اس سمجھے تو سنائی دے گا نہیں شاید وہاں پہ ہو یا نہ ہو لیکن آج آپ نے سن لیا اگر جن جو بھی سن رہا ہے اس ویڈیو کو تو اب ہری نام لیجئے وہ یہ ایک سادھنا ہے آج شو تک کے لئے نمشکار جو جگنات آج میں آپ سے subscribe کرنے کے لئے نہیں بولوں گا thank you